محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن ناظرین ستاروں پہ کمن کے نام سے یہ پروگرام میں سید تازیم اباس نخبی اور میرے ساتھ ہوتی ہیں سیرہ تازیم نخبی ہم ہر سو اموار کو تین سے پانچ بجے کے درمیان یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس پروگرام کے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں ہم کسی ایک پروفیشن کی ٹائم لائن بتاتے ہیں جو کریئر کانسلنگ سے متعلق ہوتی ہے نوجوانوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمارا انٹریکٹیو ڈسکیشن ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون کالز کے ذریعے کسی ایک سماجی معاشرتی یا سیاسی ٹاپک پر جس پر آپ اپنی آرہ کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہوئے پروگرام کے آخر میں ایک کلیکٹیو وزڈم کی طرف جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل انفرمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور کمپیوٹرائز ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی ہے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا جس طرح سے استعمال بڑھتا جا رہا ہے کمپیوٹر کی بینفیرز بڑھتے جا رہے ہیں اس کے یوس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی کمپیوٹر کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں سیکیورٹی سے مطالق انٹی وائرس سے مطالق اور ہیکنگ سے مطالق تو اس لیے ہر فرم میں جس طرح کمپیوٹر لازم و مظلوم ہے اسی طرح کمپیوٹر سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی کی ایک جاب جو ہے وہ بڑی کمپلسری ہو گئی ہے سائبر سیکیورٹی سے مطالق جاب کیریئیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی شخص اس جاب کے اوپر کام کرتا ہے وہ ایک ٹرین اور ایک کالیفائیڈ شخصیت ہوتی ہے اس نے کمپیوٹر کے مطالق اس کی لینگویجز کے مطالق تمام چیزیں پڑھی ہوتی ہیں اور کسی بھی فائر وال اور کسی بھی وائرس اور کسی بھی ہیکنگ سے نمٹنے کا وہ مکمل صلاحیت رکھتا ہے وہ شخص تو ہم نے سوچا کہ آج کل نوجوان خاص طور پر کمپیوٹر میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور کمپیوٹر کا استعمال تقریبا تمام فرمز میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ کی جاب کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ابھی جی سی ایسی کر رہے ہیں اور یا کمپلیٹ کر رہے ہیں اور اپنی کریئر کے مطالق انشور ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کو سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بننا ہے یا کمپیوٹر سیکیورٹی ایکسپرٹ بننا ہے تو جی سی ایسی کے بعد جی سی ایسی میں آپ کے پاس اور اے لیوز میں آپ کے پاس کیا کیا سبجکس ہونی چاہیے اور اس کے بعد کیا جاب پروسپیکس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس جاب کی اس کے بارے میں ہم نے سوچا اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے تو ایسی ایسی ہم چلتے ہیں سہرہ کی طرف جو آپ کو بتائیں گی کہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اور جی سی ایسی میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جی سہرہ جی اسلام علیکم ناظرین ہم شروع کریں کے پہلے کہ اس میں دی کمپیوٹر سیکیورٹی کے لیے بی ای سی آنس ہم چیزوں کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر سیکیورٹی سی آنس کیا ہم چیزوں کیا ہوتے ہیں، اور جی سی بی ای سی آنس کیا ہوتے ہیں کوئی سی بی ای سی آنس investigate them. Right? Yani آپ مثال کے طور پر اگر آپ کمپیوٹر expert بننا چاہتے ہیں. Security expert بننا چاہتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ اے لیوز کے بعد آپ بی ایسی آنس کریں computer security میں. اور اس میں آپ کیا سیکھیں وہ آپ کو سہرہ نے بتایا. Okay. You will also complete exercises in computer national theory and learn to interpret complex scenarios and explain them to non specialist. Yani مثال کے طور پر آپ ظاہرے کمپیوٹر کی اپنی ایک language ہوتی ہے جو عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. تو بی ایسی آنس میں آپ وہ ایک expert کے طور پر وہ language سیکھیں گے. اور پھر آپ کو میں یہ صلاحیت آئے گی کہ کس طریقے سے اس language کو آپ عام فہم آدمی تک یا عام فہم انسان تک اس بات کو پہنچائیں. اچھا میں اس سے پہلے کہ آگے چلو نکوی صاحب اکثر اب جو بچوں نے a-levels کا result آیا. ہر ایک کو ایک کی بات ہو رہی ہے تو کیسے results آئے اس مرتبہ a-levels کے آپ میرا تو خیال ہے بہت اچھی آئے ہیں. اس مرتبہ results تو بہت اچھی آئے ہیں. اور وہ نئے grading کے سسٹم کے سسٹم سے آئے ہیں. سسٹم کے رساب سے جی آ. جی آ. وہ پہلے تو جیسے تھا. بہت اچھے result آئے ہیں. لیکن میں نے جتے بچوں کو جانتی ہوں. ہر ہی کا یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے. شورٹ پیریٹ میں ہو جائے. ڈگری آ جائے. شورٹ پیریٹ میں ہو جائے. کیونکہ میں بھی بتانے والی ہوں کہ اس کا ڈیوریشن کتا ہے. تو اس لئے میں یہ کوئیس چن آپ کو بتا رہا ہوں. ہر بچے کو یہ ہی ہے کہ آئی شوڈ گیٹا ڈگری اور آئی شوڈ گیٹا ویڈ جوڈ جوب. آئی شوڈ اس پوسبل. آئی شوڈ ڈو دس. اچھا اگر نہیں بھی وہ فیل آئی اچھی لگ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جو لوگ اے ریوز کر رہے ہیں اور آنس کا ذہن میں ہے تو آنس تین سال کا ہوتا ہے. آنس اگر آپ تین سال کا کر لیں تو پھر ماسٹرز آپ کو ایک سال میں ہو جاتا ہے وہ آپ کا. تو اس لئے آنس کرنا بہتر ہوتا ہے. ملا کے چار سال میں آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں. اچھا اس کا دوریشن تھری years full time four years with placement. جی ہاں. تو یعنی اگر آپ نے ایتین سال آنس کا پڑھیں گے اور ایک سال پلیسمنٹ ہوگی آپ کی یعنی job placement کی بات ہوگی ہے. تو آپ کو پریکٹیکل experience ملے گا اور تین سال آپ کو وہاں پڑھنا پڑے گا. ڈگری کریں گے. ایک سال job placement ہوگی. تو چار سال میں آپ complete experience plus qualification. دونوں complete کر سکتے ہیں. entry criteria. five gcsc's. اب بی ایسی honours میں admission لینے کے لیے entry criteria کیا ہے. کیا ہے. کیونکہ last time بھی تھوڑی سی وہ misunderstanding ہوئی تھی. at grade c or above. okay. okay. gcsc کے اندر. کی اندر. okay. including english and mathematics or equivalent plus one of the following. ٹھیک. یعنی gcsc کے اندر آپ grade c minimum چاہیے آپ کو اگر if you want to do bsc honours. اس میں چاہیے آپ کو english or maths. یا پھر following subjects میں سا. okay. now normally 112. ucas. ucas points from at least two a levels or equivalent. ٹھیک. again. then btec national diploma. ٹھیک. extended diploma at dmm. hmm. or pass in the qaa accredit access to he. english and mathematics gcsc required as a separate qualification as equivalency is not accepted within the access. now on this. you can explain it a little bit because it is a little bit of a study. is not a problem with them. this is not a problem. First of all, that is not a problem. this is how simple as you see that gcsc in mac and english you know you have equivalent you have to tell us about it. you have or btec. you have diploma. you have diploma because people have computer training you have to become btec diploma about btec diploma. and if you want that you want information. so you can help us. we will know you on اس کے علاوہ ایسا کوئی ڈیپلومہ جو ایسا کوئی بھی سرٹیفکٹ جو بیتھے کے برابر ہو وہ بھی آپ کر کے ارہائیر ادھوکشن کا سرٹیفیٹکٹ برابر آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ماتمیتک جیسی ہے اسی normally require students to have they had a break from full time education before undertaking the excess course. Excess course foundation course basically purely computer security cyber security and that is so that you equivalent entry requirement now foundation year in computing pass foundation and progression is at the discretion of the universities. Okay. Many universities say that okay if you have done foundation year then foundation year if you have done then any one which we have told you entry requirement you can get some exemption if you have done foundation year this varies university to university so you are taking admission or taking you have to check that if if you have done foundation year exemption you have to do it then you can complete that foundation year as a entry level requirement can complete portfolio required no interview required no not you have to personal interview requirement but the entry requirement you tell if you have any requirement then you can get BSE honors admission applications applications are welcomed from mature students with non-standard qualifications and recognize all other equivalent and international qualifications and there are two months in that two months you have to you have to math and numerical certificate and English basic certificate چاہیے ہوتا ہے سوری آپ بولیے گا جی ناجرین اس کے اوپر میں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل سکولز میں جیسے بچے جب پڑھ سکول میں جاتے ہیں we are talking about primary اتنے they are so good at computers تو اسی یہ اب بچوں نے آگے بڑھتے گے جی سی اسی تک سبجکٹ بھی یہی چوز کیا پھر آگے ای لیولز کیا تو یہ فیل جو ہے یہاں کے بچوں کے لیے کوئی difficult نہیں ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے اس فیل کو you want to move on further with this i think this is best for these children because they are mashallah so good at all this because right from their schooling they have been taught all that so it's not very difficult for them to get into this field بالکو سیئے جیسے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو new beginning program ہوتا ہے اس new beginning program میں آپ کو basically بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا desertation کیسے complete کرنا ہے referencing کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے presentation آپ کیسے کریں گے کیونکہ آپ discontinued student ہوتے ہیں تو آپ کو جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اس وقت after gcse یا a levels کر کے آ رہے ہوں گے ظاہر ہے وہ اپنے پیس میں پڑھیں گے تو آپ کو ان کے پیس سے مطابقت کے لیے ایک new beginning program کرائے جاتا ہے وہ program کر کے آپ qualify کرتے ہیں honors یا undergraduate graduation کی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے تو جو universities foundation courses یا اس قسم کے new beginning programs کرتی ہیں وہ universities بہت اچھی ہیں ان mature students کے لیے جو یا job کر رہے ہیں یا کسی وجہ سے انہوں نے اپنی studies کو discontinue کر دیا تھا اور اب وہ دوبارہ continue کرنا چاہتے ہیں یا back home پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا اور کسی ملک سے انہوں نے ڈگری کی ہوگی intermediate کیا ہوگا اور ظاہر ہے وہ intermediate یہاں کے a level سے equivalent نہیں ہے یا a levels کیا تھا لیکن کیونکہ اب 10-15 سال ہوگئے a levels کیے ہوئے تو اس چیز کو complete کرنے کے لیے وہ new beginning program ہوتا ہے تو آپ universities سے اگر information لیں گے کہ ان کے ہاں foundation course یا new beginning program اگر ہو رہا ہے تو وہ program کرنے کے بعد آپ کو undergraduate graduation degree کے لیے admission مل جاتا ہے جے پھر english language if english is not your first language then you are require that in english language level you need to do آئیلز آئیلز ٹھیک ہے سکس پوائنٹ زیرو بینڈ بینڈ اور فائیف پوائنٹ فائیف ٹھیک ہے انگلیش آئے تیس کے لیے یا ظاہر ہے جو لوگ یہاں سے جنہوں نے ایل آئیلز کمپلیٹ کیا ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو لوگ پاکستان سے یا اپنے ملک سے پڑھ کے آئے ہیں اور انگلیش پروفیشنسی اتنی نہیں ہے ان کی تو ان کے لیے کہ وہ 6.5 بینڈ کمپلیٹ کر کے اور اپنا A-levels کمپلیٹ کریں اور انگلیش کا سرٹیفکٹ لے کے اپنی انگلیش پروفیشنسی کو سابت کر کے اور پھر وہ امیشن لے تو اس لیے آئے 6 بینڈ ممنم ضرورت ہے to show that you are capable of you know your انگلیش پروفیشنسی is good enough to get the admission in the انگلیش انگلیش لانگویش تیوشن delivered by the is available both before and throughout the course if you need it زائر ہے پاکستان میں بھی ہے انگلیش نہ صرف آپ admission کے لیے ضروری ہوگی ناظرین بلکہ اگر آپ اپنے indefinite leave to remain کے لیے اپلای کر رہے ہیں یو کے میں یا نیشنلٹی کے لیے اپلای کر رہے ہیں آپ certain categories میں تقریبا نیشنلٹی تو ہر category گری میں آپ جس میں indefinite ملا ہے اس میں آپ کو انگلیش اور live in the UK کرنا پڑے گا ہم نے live in the UK اور ہے no matter آپ کو indefinite leave to remain کس category میں ملی ہو indefinite leave to remain میں آپ کو exemption ہے کچھ categories میں جس میں آپ کو انگلیش نہیں دکھانا life in the UK نہیں دکھانا in case of discussionary leave ظاہر ہے یہ law program نہیں ہے لیکن جو minimum requirement ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں اور اگر مزید آپ کو information چاہیے تو ہمارے ہزائی ٹی وی پہ law program ہوتے رہتے ہیں مگریشن law کے متعلق آپ ان سے فون کر مزید معلومات لے سکتے لیکن انگلیش پروفیشنسی ضرور یہ admission کے لیے پلس اب life in the UK اور انگلیش پروفیشنسی ضرور یہ اگر آپ نے نیچولٹی کیلئے پلائے کرنا ہے تو سکیورٹی سپیشلیز سپیشلیسٹ رسپونسی بلیٹی جی بڑی امپورٹن بات اگر آپ نے ذہن میں بنا لیا ہے کہ آپ نے سکیورٹی سپیشلیز کمپیوٹر سکیورٹی سپیشلیز بننا یا سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ نے بننا تو آپ کیا کیا ڈیوٹی ہوتی ہیں یہ امپورٹن ہے تو آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں میں آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے یہ پروگرم اسی لیے ہم نے ترتیب دیا ہے تاکہ آپ کو ایک گائیڈ لائن مل سکے نوجوان کو کہ اگر انہوں نے کوئی کریئر پاند تو وہ ابھی یہاں سے اس پروگرم کو دیکھ سن کے چیک کر سکیں کہ ان کو کیا کیا ریکوارمنٹ ہے اور فیوچر میں کیا کرنا ہے تو پھر وہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اگر کوئی قدم اٹھائیں گے تو یقیناً وہ ثابت قدم رہیں گے اپنے ڈیسیجن میں اور ایزی رہ گا ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کیا کریئر کیا ہے تو اس لیے جو لوگ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں آپ کمپلیشن اور بی ای سی آنرز سیکیورٹ کمپیورٹ سیکیورٹی وہ یہ غور سے سنے کیا 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 ہوتی ہیں ایزا ایزا بریٹیش ایزا ایکسپرٹ آپ کیا کیا کام کرتے ہیں جی ایزا پارٹ افیاد جب ایزا ایزا انیلیز اور اسٹیبلیش سیکیورٹی رکویرمیٹ سور سیسٹم نیٹوک ایزا سیکیورٹی ایزا ایزا سیسٹم اگنس اناتھرائیز ایکسیس موڈیفکیشن اور ڈسٹرکشن ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کمپیوٹر ہیک ہو گئے تھے این ایچ ایس کے کمپیوٹر ہیک ہو گئے تھے اور دوسرے بڑی بڑی ارگنیزیشن کے کمپیوٹر ہیک ہو گئے تھے تو ایزا کمپیوٹر سیبر سیکیورٹی ایکسپرٹ یہ آپ کی ڈیوٹی ہوگی کہ آپ ایسی شیل بنای ایسی فائر وال بنای ایسا سیسٹم بنای کہ ایکس آپ کی آپ کی کمپیوٹر کو ایکسز نا کر پائیں اور آپ کی کسٹمرز کی اور آپ کی کمپنی کی انفرمیشن جو ہے وہ سیکیور رہے تو یہ it is one of the core duty کی ایسی کچ데�가 another one another point perform different test risk analysis security and assessments یہ بھی as a expert آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پر کمپیو سائبر سیکیورٹی ایکس پرٹ ہیں تو آپ اپنے سسلم کو اپ ڈیٹیڈ رکھیں آپ against any such threat جو ابھی سیرا نے بتایا اس کے علاوہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کی کمپیٹی بلیٹی بھی چیک کرنی ہوتی ہے اس کی سریند بھی چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا آپ کا سسٹم جو ہے کتنا سٹرونگ ہے against such سائبر اٹیک تو ایزا سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ کی ڈیوٹیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور زیادہ تر یہ آپ کے سوفوئر اور آپ کے انٹی وائرس اور آپ کے فائر وال سے متعلق ہوتی ہیں آپ کے سسٹم رسک مینجمنٹ کی کیپیوٹیز اس میں چیک کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے سسٹم کو کنٹینیوزلی اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہیکرز جو ہے وہ بھی نئی نئی چیزیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ایزا سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ بھی اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ ان سے مقابلہ کیا جا سکے ان ہیکرز سے جو آپ کی انفرمیشن کمپیوٹر سے آپ کی انفرمیشن لے اڑنے کے سلسلے میں کیونکہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ یہ انفرمیشن ہیکرز لے کے اس کے بدلے میں رینسم جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں یعنی انفرمیشن آپ کی انفرمیشن انہوں نے لے لی ساری آپ کی انفرمیشن آپ نے انہوں نے لے لی لینے کے بعد پھر وہ اس کو مزید ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں اس انفرمیشن کو اچھا جی ایڈنٹی فائی اب نوملیٹیز این ریپورٹ وائیلیشنز اوہر سی این مانیٹر روٹین سوکیورٹی ایڈمینیسٹریشن ڈیویلپ ان اپ ڈیٹ بزنیس کانچینیٹی ڈیزاسٹر ریکووری پروٹوکولز ٹرین فیلو ایمپلوئیز انسیکیورٹی اوہرنس پروٹوکولز ایڈ پروسیجرز ڈیزائن این کندکت سکیورٹی آرڈیٹس تو انشور آپریشنل سکیورٹیز مینیس آرونڈ دی سکیورٹی یہ زہر ہے کمپیوٹر سکیورٹی سا مطالق بات ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اپنے جو کمپیوٹر یوزر ہیں آپ کی کمپنی میں وہ کیونکہ سکیورٹی ایکسپرٹ نہیں ہوتے تو یہ سائبر سکیورٹی ایکسپرٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلیکس کو اپنے فیلو میمبرز کو ٹریننگ دے کہ کس طریقے سے وہ اپنے کمپیوٹر کو سکیور رکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اپنی انفرمیشن کو سکیور رکھ سکتے ہیں اور عام طور پہ بھی ناظرین یہ صرف کمپنی کے لیے بھی ضروری نہیں آج کل اتنے سکیمز آگئے ہیں اتنے ٹیلی فون سکیمز آتے ہیں یہ میں اس فورم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بھی ہوگا ایڈ سے لیکن میں اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیلی فون کوئی آتا ہے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مثال کریڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل مانگتے ہیں آپ سے آپ ان کو فون کرتے ہیں آپ سے وہ پوچھتا ہے آپ اپنا سیکیورٹی کورٹ بتائیں نمبر ون اور نمبر ٹو تو آپ اس کو نمبر ون اور نمبر ٹو بتاتے ہیں اپنا فور اگزامپل چار ڈیجٹ سیکیورٹی کورٹ میں آپ بتاتے ہیں فائیو اور سکس تو وہ آپ سے کہہ گا کہ سوری میری سمجھ میں نہیں آیا آپ ایسا کریں تھرڈ اور فورت بتائیں آپ اس کو وہ تھرڈ اور فورت بھی بتا رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے فرسٹ اور سیکنڈ یعنی third five and six بتایا تھا تو اس نے نوٹ کر لیا تھا اور جب آپ سے کہا کہ sorry میری یہ سمجھ میں نہیں آیا third and fourth بتائیں تو اس طریقے سے آپ نے اپنا complete four digit جو ہے وہ passcode اس کو بتا دیا ہے جو اس کو misuse کر سکتا ہے تو کبھی بھی ٹیلی فون کے اوپر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں آپ کا passcode سمجھ میں نہیں آیا first second word آپ ہمیں third fourth بتا دیں تو ایک ساتھ کبھی بھی نہ بتائیں آپ یہ ضرور یاد رکھیں خاص طور پر جو بزرگ ہمارے گھر پر ہوتے ہیں اور ٹیلی فون آتے ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ٹیلی فون سکیمز کمپیوٹر سکیم اور جو کمپیوٹر سے ناواقف ہیں ان سکیمز کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اپنی information آپ ظاہر نہ کریں جب تک آپ کو بالکل confirm نہ ہو جائے کیونکہ بہت سارے pensioners ایسے ہیں جو اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو چکے ہیں because of these scammers تو اس لیے انشاءاللہ میں اگلے ہفتے یا محرم سے پہلے کہ ایک ہفتے میں ایک پروگرام رکھوں گا جس میں سارے اسکیمز کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو تاکہ ہمارے جو بزرگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت اور ٹیلی فون پہ اور جو ہمارے pensioners ہیں وہ اس قسم کے اسکیمز میں نہ آئیں اور اپنی جمع پونجی سے ہاتھ نہ دو دیں تو میں ان اسکیمز کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے آپ ان سے بز سکتے منیمم بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون کے اوپر ہیں اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنا security passcode بتائیں آپ first and second بتا سکتے ہیں اگر وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا third and four بتا دیں تو اکھٹے چاروں اپنے passcode نہ بتائیں اسے وہ آپ سے پوری information لے رہا ہے اور اس کو misuse کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی جب تک آپ کو confirm نہ ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم فلاں بینک سے بول رہے ہیں اگر آپ کے بینک account جو ہے وہ hold ہو گیا آپ ہمیں information دیں اور چیک کرنے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ phone کر کے دوبارہ چیک کر لیں کہ ہم اسی بینک سے بول رہے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بندہ موجود ہوتا ہے جب آپ return phone کرتے ہیں تو وہ ہی phone اٹھاتے ہیں اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو اگلا phone caller کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ اتمنان میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو برانچ میں جائیے آپ telephone پہ استناب کیجئے اگر آپ unsure ہیں کسی کے بارے میں تو کوئی transaction کوئی کسی قسم کی information آپ telephone پہ share نہ کریں اگر کوئی ایسا problem ہے تو آپ برانچ تشریف لے جائیے اور برانچ میں جا کے face to face اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ کریں وہ زیادہ secure ہے as compared to telephone اگر آپ کسی کے بارے میں بھی unsure ہیں اسی طرح computer کے بارے میں بھی ہم بات جاری رکھیں گے ناظرین اس وقت بات ہو رہی ہے cyber security expert کی as a time line کی اس وقت بات time ہوئے ایک break کا break کے بعد ہم ملتے ہیں اور اس کو مزید discuss کریں گے see you after the break stay with desire ڈی وی